چار معصومین کا فرمان ہے شیخ مہدی کے مطابق زیادہ کو ہو سکتا ہے لیکن جو انہوں نے لکھا جس آرکا کہ یہ جو شب ہے شب جمع اور دوسری اہم ترین روایت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو روتے ہوئے دیکھا جمعہ کی صبح صحابہ اکراب اور آگے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماذا یفقیق ماذا اللہ خدا معاف کرے آپ کیوں روتے ہیں فرمان تمہارے مردوں نے مجھ رولہ دیا مہیتوں نے مجھ رولہ دی کمالہ ہماری مہیتوں نے آپ کو کیسے رولہ دیا حضور علیہ السلام نے فرمایا کل شب جمع تھی اور خدا ہر شب جمع روحوں کو آزاد کر دیتا جہاں کئی بھی خدا نے روحوں کو رکھا ہوا ہو آزاد کر دیتا شب جمع اور فرماتا ہے کہ جاؤ کچھ لے کر آؤ تاکہ میں تم پر رحم کر دی تو حضور نے فرمایا تمہارے والدین کی روحیں تمہارے بہن بھائیوں کی روحیں جو اس دنیا سے جاتے جو کہتا ہے تمہارے گھروں کے اوپر موجود رہیں اور استغاثہ کرتی رہیں استغاثہ کرتی رہیں کہ ہمیں کچھ دو تاکہ خدا ہم پر رحم کرے بالخصوص والدین کی روح اور والدین میں ماں کی روح سادقہ آل محمد کی روح ہے ماں کی روح پوری شب جمع جہاں جہاں بچہ جاتا ہے پیچھے پیچھے جاتی ہے میرے لال کو چھ دے تاکہ مجھ پر رحم ہو امام نے فرمایا اگر تم ان کے گریہ اوزاری کو سن لو تو تمہارے بار سفید ہو جائیں تمہاری دنیا کی لذتیں ختم ہو جائیں کہ کس طرح چیخو بکار کر کے وہ تم سے التجاہ کرتے ہیں تم بڑھے ہو جاؤ لہذا شب جمع میں ہمارے بزرگوں کے ہاں سے یہ طریقہ اکثر یہ چلتا تھا شب جمع میں حدیثیں کے ساتھ ماتم ازاداری مجلس حسین باہر نہیں تو اپنے گھر والے ہی کٹھے ہو کر ایک مقام پر تھوڑا سا پانی مٹھائی رکھ کر تو اس طریقے کو کبھی ختم نہ کی دیے کیونکہ امام کا فرمان ہے لا تنسیہ ام باتکم خبردار اپنی میتوں کو مت بھولنا کیونکہ اگر تم نے انہیں بھولا دیا تو اللہ تمہیں بھولا دے گا آج تم ان پر رحم کرو گے جو آئندہ وقت آتے جائیں گے خدا ان میں آپ پر رحم کرے گا تو یقیناً کیونکہ اس شب کی مناسبت سے ہمارا توصل ہے امام زمان علیہ السلام سے اور یقیناً ہمارا مولا ہمیں سن بھی رہا ہے اور ہمارا مولا کربلا میں بھی موجود ہے اور کل کا جو دن ہے اس دن کے لیے بھی یہی ہے الجمعہ ہے اسم القائم المہدی جمعہ امام مہدی